بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک اور میت کا قویشن آئیے چلتے ہیں اپنے قویشن کی طرف پنجاب پبلیٹ سرویس کمیشن پی پی ایسی نے یہ اگزام کنیٹ کہتا ہے اگزام کنیم سٹور آفیسر سولوان سکھیل ہے ایڈی کلچر ڈیپارٹمنٹ سویٹ کورپریشن پنجاب کا ہے دو آزر بائیس میں یہ اگزام کنڈاکٹ ہوا تھا سب سے پہلے ہم قویشن سمجھتے ہیں پھر چلتے ہیں اس کے سلویشن کی طرف قویشن کہتا ہے کہ from 2008 to 2009 the sales of books decreased by 80% if the sale in 2010 was the same as in 2008 by what percent did it increase from 2009 to 2010 قویشن کہتا ہے کہ 2008 میں ہماری sales ہی جاری تھی اور 2008 سے لے کر 9 تک یعنی کہ 8 سے آگے 9 تک 80% decrease ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ اگلے step میں کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس 2010 میں وہیں sale ہوتی جو 2008 میں ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ 2009 سے لے کر 2010 تک کتنا sale percent increase ہوا ہے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے ہمیں 2008 کی sale معلوم نہیں ہے تو اس لئے ہم سپوز یعنی کہ lead کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں کہ 2008 میں جو ہماری sale تھی وہ کتنی تھی numbers یعنی کہ number of books جو ہماری sales ہوتی تھی کتنی ہوتی تھی sold in 2008 تو وہ تقریباً ہمارے پاس ہم یہاں پہ let کیا ہے کہ 100 ہماری books 2008 میں sold ہوتی تھی یعنی کہ sale ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے معلوم کرنا ہے کہ 2009 سے لے کر 2008 سے لے کر 2008 2008 2008 سے لے کر 2009 تک sale decrease ہوئی ہے ہماری 80% 80% ہماری sale کیا ہوئی ہے decrease ہوئی ہے تو ہماری 80% sale decrease ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم 80% لے تو 80 آتا ہے تو 80 کو 100 سے منس کر دے یعنی کہ 20 وہ 20 books جو آئے ہیں ہماری بکی ہے ٹھیک ہو گیا جو ہماری sale ہوئی ہے 80% decrease is equal to 20 بنتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے کیا کہنا ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ وہ کہتا ہے 2010 میں وہی sale ہو جو 2008 میں ہے تو میں لکھ لیتا ہوں کہ 9 جو ابھی وہ کہہ رہا ہے 9 books sold ان 2010 میں وہیں ہو جو 2008 میں یعنی کہ 2008 میں 100 تھی ابھی بھی 100 بکیں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ چیک کرنا ہے کہ 2009 سے لے کر 2010 تک کتنی ہماری sale بڑھی ہے 2009 میں ہماری کتنی books بکی ہیں 20 books بکی ہیں یہ ان 2009 میں بکی ہیں 2009 میں کیا ہو گیا sold ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ ہماری 2009 میں sold ہو گیا یعنی کہ 20 books ہماری 2009 میں سے 2010 میں 100 ہو گیا یعنی کہ ان کا ڈیفرنس کتنا ہے 80 کا ہمارے پاس ڈیفرنس آ رہے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں جو ہمارے پاس increase آئی ہے increase آئی sold میں کتنا increase آئی یعنی کہ 2010 کا 100 minus 2020 کا 20 2009 کا 20 تو ہمارے پاس آجائے گا 80 تو ابھی ہم نے required percentage معلوم کر لینا جو ہمارے increase percentage ہیں required percentage increase جو ہمارے increase ہوئے ہیں زیرے سی بات ہیں ہمارے increase والا لگا لیں جو ہمارے increase ہوئی ہیں اور ہم نیچے لکھ لیں گے جو 2009 میں sold ہوئی ہیں جو books کیا sold ہوئی ہیں 2009 ہزار نو میں وہ اور اس کو multiply کر دیں گے ہم سو سے ہماری percentage آجائے گی تو increase کتنا ہوئی تھی 80 increase ہوئی ہیں 2009 میں کتنی books sold ہوئی ہیں 20 sold ہوئی ہیں 20 sale ہوگئی ہیں اور یہاں پر سو آجائے گا اب ہم اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس answer آجائے گا 400 percent ہماری books جو ہیں وہ increase ہوئی ہیں ٹھیک ہوگیا کون سا option کی ہے option c option c ہمارا right option ہے یہ میرے youtube channel کا name mr math آپ mr math 153 لکھیں گے میرا channel آجائے گا میں اپنے youtube channel پر ایک playlist بنائی ہے جس میں 2022 کی تمام ویڈیوز موجود ہے اور link description میں دے دیا یہ facebook page ہے میں نے تمام youtube کی ویڈیوز facebook پر دی ہوئی ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں instagram کی